پیارے دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ درگا پرشاستن نے چودہ دن کی محلت تو دے دی ہے لیکن اس دوران جو ایک اہم میٹنگ کی گئی تھی درگا سری پر حضور صاحب سجادہ کی سرپرستی میں اس کی بیٹک میں لقنو سے آئے ہوئے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے کہا آئے کہ درگا حضرت سبحانی میاں اور سجادہ نشین مفتی احسن میاں کے ساتھ مرکز اہل سنت اور ہماری تحریک اور ملک بھر کے علماء کھڑے ہیں اگر درگا کی مانگے تیہ وقت کے مطابق نہیں مانی گئی تو ملک بھر کے علماء بھی اپنی گرفتاری دیں گے تنظیم علماء اسلام کے راشتی کے سچیب مولانا شاہددین رزوی تمامی لوگ وہاں پر موجود رہے تو وہاں پر کیا کیا باتیں ہوئیں وہ آج میں وہاں کے آڈیو میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں آپ لوگوں سے بہت بانہ گزارش ہے کہ اس آڈیو کو ذرا سا بھی مس نہ کریں کیونکہ درگاہ آلہ حضرت پر جو ایک اہم نیٹنگ کی گئی تھی جس میں تمامی علماء اکرام تمامی ذمہ داران لوگ موجود رہے وہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہا وہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں آپ لوگوں سے گزارش اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں اور جو علماء اکرام نے ہمارے لوگوں تک میسیجز پہنچا ہے وہ میسیج ہر شخص کو جان لے رہا وہ زیادہ ضروری ہے تو چلی سن لیتے ہیں وہ سارا بیان کے آخر کار وہاں پر کیا کیا باتیں ہوئی اور عوام کو کیا میسیج دیا گیا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ اپنا کمینڈ کھیجئے گا خاموشی اختیار کر لی ہے تو اس کو ہمیں کمزوری نہ سمجھا جائے الحمدللہ حضرت احسن میاں صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جیل بھرو آندولن کریں گے میں بس ایک مشورتن حضرت کی بارگاہ بھی عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پولس ہے پولس نے جو کہا ہے خدا کریں وہ کریں اور جیسا کہ حضرت مفی سلیم صاحب نے بتایا کہ یہاں کا ایڈمیسٹریشن بہت کوپریٹ کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تاریخ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ دس بارہ دن میں افار وغیرہ لکھے تمام کاروائی ہو جائے گی آج آٹھ تاریخ ہے تو بیس تاریخ کے بعد کی کوئی بھی تاریخ جو مناسب سمجھیں یہ مشورہ ہے میں وہ متعیم کر لیں کہ اگر اس سے پہلے یہ تمام کام ہماری چھے مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس دن سنا تاریخ کو اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے اور جیل بھرو اندولن کا اعلان کر دیں گے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب سجادہ اکیم ہوگے یہ مولانا سبحان رضا صاحب ہوگے انشاءاللہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ اندولن میں شرک ہوں گے تو بس میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت نے وقع دیا اس کے لئے شکریہ اور تحریک پروغ اسلام ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اور آپ تو خانواد رضویہ کے جسم و چراغ ہیں اور درگاہِ آلہ حضرت کے صاحب سجادہ ہیں کوئی ایک عام مسلمان تحفظ ناموں سے رسالت کے لئے تحفظ شریعت کے لئے اور تحفظ حقوق مسلمین کے لئے اگر آواز اٹھاتا ہے تو تحریک پروغ اسلام اس ایک عام شک کے ساتھ بھی انشاءاللہ کری ہوگی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں سے بزدلی کو نکال دے اور ہمارے اندر جو چھپے ہوئے دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم مل کر کے ایک کام کریں اور وہ کام ہوگا ہم تحفظ نام سے رسالت بھی کریں گے تحفظ شریعت بھی کریں گے اور تحفظ حقوق مسلمین بھی کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور صرف بریلی شریف اور اعتراف بریلی شریف کے لیے کیا تھا لیکن چونکہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے مرکز اہل سنت سے عالی حضرت کے عورس سے اور اعلان ہے درگاہ پرمو خانقہ رضاویہ کے سربراہ حضرت اللہ مہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضاقہ سبحانی میاں مددلل نورانے اور ان کے لخت جگر سجادہ نشین درگاہ عالی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مہ الحاج الشاہ مفتی محمد احسن عزق قادری مددلل نورانی سے اس لیے زلے تو چھوڑیے کئی صوبے کے علماء نے آنے کی تیاری کر لی تھی اور آنے کے لیے بلکل تیار تھے بڑی مشکل میں رات ہم نے فون کر کر کے اترا کھن کے علماء کو منع کیا نیپال کے علماء کو منع کیا ہم نے بیہار کے علماء کو منع کیا اور خود یوپی کے زلہ مرادبات زلہ پلی بھیر زلہ رامپور زلہ بدانیوں شاہ جہاپور اور سیتاپور ادھر کانپور چھانسی ان تمام عزلہ سے ان تمام جنپدوں سے علماء شاہد بھائی روانہ ہو چکے تھے ان کو ہم نے بیچ میں روکا صرف اس وجہ سے کہ ابھی آپ حضرات کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو ہمارے صاحبیں سجادہ ہی کافی ہیں ہمارے حضرت 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 زلے کی جیلوں کو بڑھ دے گا اور لوگوں کو بتا دے گا کہ حضرت حضرت ماننے والے لوگ ہو ہیں کہ اگر حضرت 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 نشان ساتھ آگیا یا اُر سے رضی کو بدران کیا گیا تو تمہاری جیل پر جائیں گی لیکن حضرت 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 اب سنیے آپ حضرات کو بلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میسے چلا جائے کہ صاحب سجادہ کے ساتھ پوری جماعت اہل سنت اور علماء اہل سنت کی جماعت کھڑی ہوئی ہے جس کا آپ حضرات نے ثبوت بھی دیا حضرت مفتی محمد احسن وزا قادری مدد نورانی کی طرف سے ہم تمام علماء کا اہمہ کا تہے دل سے شکریہ آگا کرتے ہیں کہ آپ قیمتی وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے اب سنیے کام کی بات آلہ حضرت کے اور سنت تو بہرحال وہ کانونی پوائنٹ تھائی تو بہرحال وہ اس وکیل کو ڈھونڈا گیا وہ وکیل بھی ہمیں نہیں ملا بہت پریشان سارے بارہ وجہ پیشی کا وقت ہو گیا جج کے صاحب نے الحمدللہ یہ فقیر سبحانی میاں صاحب کی قدموں میں رہنے والا یہ حقیر فقیر خود جج کے صاحب نے گیا ہمارے کاشی بھائی حقیل صاحب وہ بھی بھولارا شہاب الدین صاحب بھی تھے جج صاحب نے خارج کی ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا جو ٹیم تھا دو بجے کے بعد وہ بچوں والی کوج میں جانے کا تھا اور قدع اوپر سو چھٹی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ possible نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ آج ہی ان کی سنوائی ہو جائے اس لیے آپ کو پیر تک کا انتظار کرنا ہوگا اور ہمیں امید ہے آلہ حضرت کے فیض سے مولانا دانش صاحب آپ پیر کے دن درگاہ آلہ حضرت پر حاضری دیتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لیے حضرت نے فرما دیا پیسے کا محمد دیکھنا جہاں پیسے کی ضرورت ہو پیسے کی جہاں بات کی ضرورت ہو وہاں بات کی آپ لوگ کوئے کوئے کام کر تو جتنی بھی الحمدللہ مانے تھی ایڈمنیشنیشن نے ہر طریقے سے صحیح کیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں اور الحمدلللہ نوے فیصد ہمیں تابعہ بھی حاصل ہو چکی ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے تیرہ چودہ دن کا اس لیے کہ پلکتا ہوئے دیر نہیں لگتی آج کے زمانے میں اس لیے چودہ دن کا انتظار کرنے کے بعد 22 تاریخ کو یاد رکھنا 22 سکتوبر کو جمعہ کا دن پڑھ رہا ہے آج ہی دن اور یہ چودہ دن جب تک ہو چکے ہوں گے ان چودہ دنوں میں اگر پر شاہ سبھ نے پلٹی کھائی یا اپنے وعدوں کو نہیں نبایا مقدمات ختم نہیں ہوئے ایفار نہیں لگائے گئی مولانا دالش کی رہائی نہیں تو ایسی صورت میں 22 تاریخ کو پھر آپ کو یہاں جمع ہونا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد 22 تاریخ کو فیصلے لینا ہے مجھل کر سب کہ آپ کیا کرنا چاہیئے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے 22 اکٹوبر جمعہ کا دل لیکن اس درمیان دعا کریں کہ پرشاستر اپنی بات پر قائم رہے اور یہ تمام حضرات بری ہو جائے اور جتنے نامزد ہیں اب ان میں سے کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی ساتھ لوگ نامزد ہیں ان میں سے کسی کی بھی گرفتاری اب نہیں ہوگی کسی کو پریشان نہیں کیا جائے گا سارے لوگ انشاءاللہ آلہ حضرت کے فیصلے اپنے کو فکر کرنے کی ضرورت رہی ہیں آپ لوگ آرام سوئے ہیں اب ہمارے تحریک تحفظ سنیت کی روح اس کے روح روح حضرت علامہ الحاج الشاہ مختی محمد احسر رضا قادری مدد نورانی کی دعاوں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتاب حضرت علامہ مختی محمد احسر رضا قادری محمد